امان اللہ آپ ہمیں ان کتابوں کی فیرز بتا دیجئے جو کہ محضر نامے کے ساتھ اسمبلی کے لیٹارڈ کے لیٹارڈ محضر نامے میں آپ دیکھیں کہ کتنی محنت کے ساتھ خدا کی جائد کے ساتھ یہ مرتب ہوا تھا قرآنی فیصلے گلدول مزا شناس رسول جناب پرویس صاحب قیقت جہاد محضوزی صاحب اسباب بغاوت اہن سرسید مرہوم دلائل و سلوک سید تولہ شاہ بخاریہ سورس اکبال اور ملان خلیفہ عبدالعکیم صاحب حیاد تیبہ جناب حیرت دیلوی دیوغضی مذہب بخاری شریف صحیح مسلم ریپورٹ آف دی کوٹ آف انکوائری نائنٹین پیفٹی فور مختصر سیرت رسول محمد بن عبدالوحب کی کتاب تستوری سفارچات پر تنقید محضوزی صاحب کی کتاب ہے بحر المعید المفرداتی غریب القرآن یہ مشہور عالم لغات قرآن ہے علامہ راغم کی تفسیر خومی یہ سیاہ لیٹیشر میں پہ مثال تفسیر آل حکم انیس سو ایک افتاب نبوت یہ مولانا محمد طیب صاحب کی جو پوتے ہیں حضر مولانا محمد قاسم کے پہنچ چکے ہیں ابن ماجہ السحاول البیضاوی تصدیق و نبی یہ حضرت مسیح مولانا محمد اسلام کو وہ مضمون ہے جو کہ ایک عیسائی کے تین سالوں کا جواب یہ چار سالوں کے جواب بعد میں چھپا ہے یہ ابھی ابتدائی ایام میں چھپا اور انیمن حمید اسلام نے اس کو شائع کیا تھا تو اس کو تصدیق و نبی کے نام سے کتاب گر قادیان سے شائع کیا گیا ملفوزات الجلدول بلفوزال صوم علاقم انیسو چار علاقم انیسو پانچ تاریخ اقوام عالم از محقش اشارت اور سننہ مولید محمد صلی اللہ علیہ کری کے اداز میں شپنے والا موضوعات کبیر علامہ علیہ القاری ترجمہ وردو کنائز والاق از حضرت علامہ مناوی سوان احمدی از مولانا کھانیسی تکملہ محمد بحار حضرت محمد طیب گجراتی البدر قادیان جفر علی کی گریفتاری خانقابلی کے لکھی فتوہ علماء اسلام انمن اسلامی پنجاب لہور یہ وہی فتوہ ہے جس میں لکھا ہے کہ مرزائیوں کے اولاد کو بھی اور انہیں بھی کتوں کی طرح گلوں میں ڈال دی جگہ اشارات فریدیہ خاج غلام فرید صاحب کے کتاب نسلس البراد نواب صزیق حسن جس میں انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ انگریزیہ کمورت جہاد حرام ہے سلسل احمدیہ کمرر انبیاء حضرت مرزہ بشیر احمد صاحب حرف مارمانہ ڈاکٹر غلام جلانی برگ فتنہ اعتداد وفقر آراد چلزی افتر حق صاحب کے تلم سے نکلیوی کتاب ہے سائطہ الربانی عبدالسمی فاروقی کی کتاب اظہار مخاضد جس کا میں نے اس سے دیکھ کیا تھا حسام الارمین فتاوہ شریعت غرہ شریف حیصلہ تحریک قادیان مصنفہ سعید حبیب صاحب مدید سیاست اشاعت و سننہ الحیات باوض المامات یہ مولانا سجی نظیر صاحب دیلوی کی سوانی حیات ہندوستان کی پہلی تاریخ یہ مسعود عالم ندوی تاریخی حقائق یہ بریدوی عالم کی کتاب ہے سرات مستقیم حضرت شاہ اسمعیل شاہ کہا ہے یہ قلمی شاکار رد قول الجاہرین اور ہفت روزہ ترجمان اسلام روزنامہ جمعیدار یہ اکتیس مارت انیسیب بہتر روزنامہ جمعیدار دوکٹوبر پینتالیس ہفتہ بار رزوان تکڑا حالویت نمبر اشعاب و ساکر مولین حسین و صاحب مطنی بریلوی عزیرات نے یہ تحقیق یہ ہے کہ یہ ٹانڈوی کہنا نہ چاہیے کہ ٹانڈا میں پیدا ہوئے مدنی اس لئے کہلاتے ہیں کہ مدینے میں کچھ عقصے تک رہے اب یہ حیرت کی بات ہے کہ کوئش چاہے اگر مدینہ میں دو چار سال رہے تو پھر وہ مدنی کر رہے ایک طرف یہ بات ہے دوسری طرف ہمیں قادیانی کہتے ہیں حالت کہ میری پیدا اس قادیان میں نہیں ہوئی وہابیہ دیوبندیہ کی نسبت علماء کا متفیق ہے بہت بڑا قدیان فیصل مولانا شاہ مستویٰ رضا خان انتظام المساجد کی مختلف کتابوں کا منہوہ افتروزہ زندگی دس سومنبر انیسو انہکتر جس میں کہ محمود صاحب کا فتوہ ہے کہ موجودی صاحب جارے اسلام سے خارج ہیں ان کا تو ایک فتوہ مجھے یاد آیا انہوں نے کہا کہ اگر کسی موجودی کی قابر کے اوپر گھاس ہو گیا اور کوئی گائے یا بکے اس کو کھا لے تو اس گائے کا گوشت بھی حرام اس کا دوسرہ سبحان اللہ کیسے یہ جو انڈسٹری ہے فتوہ سازی کی اس کو قرآن مجید مترزم از شیخ علی مولانا محمود الحسن بچھبیر احمد صاحب عثمانی اسی میں وہ فتوہ ہے یہ لکھا ہے خاتم البرین کے متعلق کہ آن سلم نبیوں کی مور ہیں اور اس کے معنی جائیں کہ جتنے نبیوں کے نبوت ملی محمد صلی اللہ کی مور لگتے ہیں حق فرست علماء کی مذہوبتی سے نرادگی کے اسباب یہ مولی عمد علی صاحب کا ہے پرویز کے متعلق علماء کا فتوہ رد و رفضہ یہ جناب احمد رضا خانبریزوی چابتروی اسلام منامہ میل ستریپن اس میں وہ پورے اشتہار کا تھا کہ مطالبات دیوبندی عمد کو اسلام سے خرد گرار دیا تریپن میں جو کراچی میں شائع کیا جائے مرضائیت نئی نئے عزابیوں سے یہ مولی حنیف صاحب کا ہے المنتظر یہ امامی فرقہ کے تاتمان نوار و صوفیہ یہ مولی جماعت علی صاحب کا تاتمان رسالہ نکلتا تھا یہ خاکسار ابھی میری لیوریز میں موجود ہے اور یہی خاکسار لگے گیا تھا انوار و صوفیہ جلد گیارہ اگستہ نیسو پندرہ اور جلد سات ستمبر نیسو گیارہ شامع توہید یہ معید صنوالہ صاحب کے کتاب ہے نیخانہ درد یہ ناصر نزید فراق کلم سے حضرت خادمی درد رحمت اللہ علیہ کی سوانے سلکو شیر فی نظم درد یہ پیر کوٹہ شریف کے متعلق ہے قلید الجوائر حضرت شاہ سید عبدالقاضد جلانی رحمت اللہ علیہ کی سوانے ہے چٹان لاہور اسحاد رحمانی وفضل جرزانی لجانے سے چھپی گلدستہ ہے یہ نہیں یہ درویش پریس دلی گلدستہ ہے کرامات حضرت پیران پیر کے سوانے قطع جمت تخویت الیمان یہ حضرت شاہ سمید صحیح کی کتاب اتراب الساد مولان نور رسل خواہ تجدید ویعیدین موضوزی صاحب رودات جماعت اسلامی جماعت اسلامی سپنجم مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش نکلی ہے دین صاحب بٹ لندہ بزار لاہور کی کتاب جس میں انہوں نے کہا ہے حضرت یزید صریفہ برحکتے اور امام حسین کا کوئی حق نہیں چاہتا انتظار افروض کرتے نواد راب یہ اسلام جرادپولی کی کتاب ہے غنیت و طالبین حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ السلام مائینات کتاب ظہور علی با مقام قابع قوسین مبلغ آزم محمد اسماعیل صاحب بانی درس آل محمد اس میں نے ثابت کیا ہے کہ قابع قوسان میں جب رسول اللہ پہنچے تو حضرت علیہ السلام رہونا کبھروس قاتل انت یہ کتاب کشاور سے شائع ہوئی اس میں سیوں کے اصل حقائد بیان کیے گئے ہیں مگر سیوں کے احتیاط کے وجہ سے کورمیٹر انگریز نے اس کے ضرور کر لیا تھا میرے پاس اصل موجود ہے طوفت العوام موازہ مباہلہ الفروع من جامع القافی یہ شیعہ حضرات کرتے تھے فتاوہ رشیدیہ یہ رشید دنگوئی صاحب اس سالہ طوفان یہ بریلوی حضرات کرتے تھا تیس مباہل باسر رضرامہ الفضل تیس مباہلہ چھپن الفضل مختص تباریخ کے پھر آفا پھر دسنیم کے رئیس و آرار مصنفہ مولی حبیب الرحمن صاحب مصنفہ نہیں بلکہ کہنا چاہیے ان کے بیٹے عزیز و رحمن ان کی کتاب ہے جو انہوں نے اپنے والد جن کو انہوں نے رئیس و آرار کا ہے حبیب الرحمن صاحب ان کی ان کی سوانیں لکھی ہے اور یہ دلی سے چھپیئے حجت الاسلام تل علامہ محمد قاسم کی کتاب تحضر النار جس میں حضر محمد قاسم نے کہا ہے کہ آخری نبی کہنا میں نے کرنا یہ عوام کے معنی ہے اصل معنی یہ ہے کہ باقی نبی امتیوں کے باپ تھے اور محمد صلی اللہ خاتم النبیین ہیں یعنی نبیوں کے کے باپ منظر یادر الفقی حضرت ابو جعفر ابو جعفر منار الحدہ شیخ علیو البورانی تخصیر کبی مصنفہ عبام راضی رحمت اللہ علیہ حیات سعادی عز مولان عطاف حسین حالی تذکر و علیہ حضرت فریدین عطار رحمت اللہ علیہ جس میں ذلی حد کا ذکر تھا یہ وہ کتاب ہے وفیات الانہ مصری اس کے علاوہ خطاوہ سنائی ہے فیصلہ قرآنی اس کے بعد آئے گئی کل تئیس بندل تھے اور یہ دفتر کے دفتر جب ہم لوگ وہاں پر واپس جائے لے ردریے وہ سوال اللہ اچھا جس چلیئے ناکہ